گوڈ نیوز ہے اٹلی نے اعلان کیا ہے دو ہزار تیس سے دو ہزار پچیس تک چال لاکھ باہن ہزار لوگوں کو جو یورپ سے باہر ہیں لوگ ان کو امیگریشن ایشو کرے گا ورک پرمیٹ ایشو کرے گا اور اس کو تین حصوں میں کیا ہے دو ہزار تیس دو ہزار چوبیس اور دو ہزار پچیس دو ہزار تیس میں ایک لاکھ چھتیس ہزار لوگوں کو یہ لیں گے نیکسٹ من دو تاریخ دو دسمبر سے یہ اوپن ہوگی امیگریشن اور اکتیس دسمبر تک آن رہے گی اس کے بعد یہ پھر آپ نیکسٹ من ملک نیکسٹ ایر دو ہزار چوبیس میں آپ پھر ریپلائی کریں گے جی دیکھ لیں یہ پڑھ لیں آپ سہیے چال لاکھ پچاس ہزار یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے دو ہزار پچیس تک اور اس سال ایک لاکھ چھتیس ہزار لوگوں کو آپ ویزا اور آپ ورک پرمیٹ آپ امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں اس میں ویزیڈ ویزا نہیں ہے یہ صرف دو ہصوں پہ تقسیم ہوتی ہے یہ امیگریشن ملک ایک لاکھ چھتیس ہزار دو ٹائپ کے ویزا ہوتے ہیں ورک پرمیٹ وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں آپ سیزنل ورک ملک یہ سیزن وائز ویزا ہوتا ہے یہ ورک پرمیٹ آپ کو نو مہینے کا ملے گا نائن منت کا اس سے زیادہ آپ نہیں رہ سکتے پھر آپ کو واپس جانا پڑتا ہے یہ ایکسٹینڈ کریں وہ بات کی باتیں پر یہ اس پہ صرف آپ کو پاسپورٹ چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ایٹی ٹو تھاؤزن فائف ہینڈڈ ورک پرمیٹ آپ کو اس میں ملیں گے اور ایک ہوتا ہے نون سیزنل ورک ویزا اس کے اندر پلیمبر ایک الیکٹرک سٹی کا کام جانتے ہیں آپ ڈرائیور ہیں آپ بس ڈرائیور ہیں یا آپ ہاؤس کیپنگ کام کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب اس میں آتا ہے اس میں بہت ساری آجاتی پر اس میں صرف دو ہیں ایگری کلچر اور ٹوریزم کے حوالے سے جو جوبز ہوتی ہیں اس میں صرف نائن منت کا ویزا ملتا ہے پر اس میں ایک سال کا ویزا ملتا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور اس پہ ایک سال کے ویزا کے اوپر آپ جو اپلائی کرنا چاہے جو بھی آپ کے اس کیلڈ ہیں اس کے حوالے سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو ایمیگریشن ہے دو تارک سے کھولے گی دو دسمبر سے اور اس کی بارہ دسمبر سے کھولے گی ٹھیک ہے اور کلوزنگ ٹائم ایک ہی ہے اکتیس دسمبر اور میرے بھائی اس کے لیے جو ریکائرمنٹ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایمیگریشن دو ہزار تیس کے لیے جو ریکائرمنٹ ہے وہ پہلے آپ یہ پڑھ لیں آپ صحیح ہے یہ نیچے جو آ رہی ہے آپ سب سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ لیں اس کے نیچے ورک پرمیٹ کی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا سکرین شوٹ رکھ لیں آپ کے لیے ایزی رہے گا آپ کو ورک پرمیٹ اس کے ساتھ جو ورک پرمیٹ کی چیزیں چاہیے وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو جی یہ دیکھ لیں آپ اس کا سیکنڈ پیج ہے ورک پرمیٹ کے لیے جو جو چیزیں آپ کو چاہیے یہ بھی آپ کو سب ارنج کرنا پڑیں گی اور اس کے علاوہ آپ کو ایک جو وفر لازمی چاہیے اٹلی سے کسی بھی کمپنی یا کسی بھی شاپ سے یا کسی بھی گارمنٹس کمپنی کہیں سے بھی آپ کو یا آپ کے کوئی ایگری کلچر کے حوالے سے کہیں سے بھی آپ کو ایک جو وفر لازمی چاہیے اس جو وفر کی بیس پہ ہی آپ یہ امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں یہ ورک پرمیٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ اگر آپ ابھی نہیں کر سکیں تو آپ ٹرائی کرتے رہیں آپ دو ہزار چوبیس میں بھی آپ یہ دوبارہ آپ کے پاس ایک آپشن دوبارہ آئے گا آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پر یہ کریں ضرور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ایک جوپ کو ڈھونڈنا جوپ مل جاتی ہے اگر تھوڑی سے آپ اچھی سی سی وی بنائیں اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس میں ایلیجیبل کنٹری کونسی ہے وہ بھی آپ کو بتا دے تو جی یہ ایلیجیبل کنٹری ہے دیکھ لیں بنگلہ دیش بھی ہے انڈیا پاکستان سری لنکا اس میں ہے صرف اس میں نہیں ہے تو نیپال نہیں ہے نیپال کے لوگ یہ ایمیگریشن اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ گورنمنٹ اٹلی کے ساتھ جنگ کا ایگریمنٹ ہے وہ ہی کنٹری اس میں شامل ہیں کچھ افریقہ کی کنٹری ہے کچھ لاتین امریکن کنٹری ہے تو آپ اس میں پڑ سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں پر اس موقع کو مس مت کیجئے گا میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے گا لوگوں تک کچھ آئے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی اور کرے گا جس کے اندر بھی کوئی ڈیپلومہ کیا ہوا ہے کوئی اگر کسی کوئی کوئی ایکسپیرینس ہے کام کا تو وہ یہ ایمیگریشن ایزیلی حاصل کر سکتا ہے جوب آفر حاصل کر سکتا ہے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ انہیں لوگوں کی ضرورت ہے تو پھر ریپلائی کرنا چاہیے